ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں اور اس شیر کے ساتھ اب جو رشتوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر کب پرند اڑ نہیں پاتے پروں کی ہوتے اور ایک بار پھر میں جان ایلیہ حضرت جان ایلیہ کو ایک بار پھر ڈیڈی گیٹ کرتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی کی جانب سے تمام شورا کی جانب سے یہ پورا ٹرانس میشن اور ہم نے کوشش کی ہے اپنے لبکشائی کی اس قابل نہیں ہمارے الفاظ لیکن وہ ایک بہت بڑی ہستی تھے اور ان کے الفاظوں میں جیسے ابھی ہمارے صدارت کے اوپر اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں سراج صاحب اور ان کی بات سے میں ایک جو ان کے ساتھ کیونکہ ان کا وقت گزرا ہے تو میں اتنی دیر میں تھوڑا سیکھی یہ ہوں کہ کیونکہ میں ان کی پوری شائری نہیں پڑ پاؤں گی پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن میں نے زندگی کی اکاسی کا اگر ورڈ یوز کیا جائے اور ایک انسان کی اکاسی کا اگر ورڈ یوز کیا گیا کہ الفاظوں میں ڈھالا جائے تو ان کا نیم البدل ان کا اکس بنتا ہے وہ ہیں حضرت جون ایلیہ جو ایک انسان کی فطرت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کی ایک تصویر کو میں کہوں گی کہ رنگوں میں ڈھالتے ہوئے اور وہ ہیں جون ایلیہ صاحب اس وقت میں چلتی ہوں دوبارہ سر آپ کے پاس تابش کے پاس تابش ذرا آپ دوبارہ سے نظامت دیکھیں اور بتائیں ہم آئے درمیان صدر محفل جناب عجمل صرح صاحب موجود ہیں میں گزارش کروں گا عجمل صرح صاحب سے ایک غزل پیش کریں میں غزل اور سناتا ہوں آپ کو اور آپ اجازت لی جائے گی ندیم صاحب سے ڈاکٹر ندیم صاحب سے ندیم نقری صاحب ذرا اوچہ بولے گا سب ان دنوں ایک تمنہ ہے ہمارے دل میں جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں ایک تمنہ ہے ہمارے دل میں جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں کہہ کشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں کہہ کشائیں جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں کہہ کشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں رات بھر جاتی ہیں ستارے دل میں رات بھر ٹوٹ کے گرتے ہیں ستارے دل میں کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا یہ خیال آیا سمندر کے کنارہ ہوگا اور دوستو regression erase ہم سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی ہائے ہائے دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا اور دوستو غم سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی ہائے ہائے روید کنارہ ہوگی درد اٹھتے ہیں غموں ہی کے سہارے دل میں درد اٹھتے ہیں غموں ہی کے سہارے دل میں مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دل میں مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دلتے ہیں پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دل میں ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں کنارے دل میں کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا یہ خیال آیا سمندر کے کنارے دل میں سبحان اللہ جی جی ارشاد سے کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا کیا بات ہے کبھی ملنے بھی اگر آئے گا اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھولا سکتے ہیں کیا بات ہے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھولا سکتے ہیں اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھولا سکتے ہیں اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا وہ سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا اللہ سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے تو ہوتے ہوئے کیا ہیں پھر وہ ڈھونڈے گا اور نہیں پایا اتفاقا جو کبھی سامنے آیا اجمل اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھائر جائے اے سبحان اللہ اے سبحان اللہ اتفاق ہے اے سبحان اللہ سامنے آیا اجمل ایک بار پڑے تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھار جائے رہے کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آ رہے اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں اے سبحان اللہ سبحان اللہ سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی ہمارے سر پہ تو یہ آسمان پڑا ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹون پڑا گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بڑھنے کی اے سبحان اللہ گھرہ میں تام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو یہ اور بات کے فرصت نہیں ہے مرنے کی گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو یہ اور بات کے فرصت نہیں ہے مرنے کی بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھانے کی بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے ہیں سبحان اللہ بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب سر بہت خوب بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی حضرات آپ سمات فرما رہے تھے جناب اجمل صرح صاحب کو جو انتہائی خوبصت غزل پیش کر رہے تھے ہم شکر گزار ہیں تمام اہمانان گرامی کا میں اختتام میں مشاعرے کے اختتام میں گزارش کروں گا تنظیم سخن کے چیئرمن جناب فرحان جعفری پیکر سے کہ وہاں ہیں اور ازارے تشکر فرمائے جناب فرحان جعفری پیکر اسلام علیکم میں مذبان کی حیثیت سے سب سے پہلے تو تمام شعورہ گرام کا دے دل سے ممنون و متشکر ہوں خاص طور سے جناب اجمل صرح صاحب اور کامران بھائی نتیم بھائی غزیر طابش ان کو منایا کیا ہے بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ تشریف لائے اور دوسری بات یہ کہ میں وینس ٹی وی کے ڈائریکٹر مارننگ شوز پروڈیوسر ارش علیکہ کے جنہوں نے ہمیں وینیو پروائیڈ کیا اور ہمارے ساتھ ہمیں جگہ دیتنی اچھی مشاعرے کے لیے تیر اگی پہ بیٹھ کر آسو بہانہ اور ہے اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلانہ اور ہے تو یہ مل کر ہم نے ایک چھوٹی سی شمعہ روشن کی ہے دعا ہے کہ یہ شمعہ ایک دن سورج بنے اور اردو عدد کے آسمان پہ جگمہ گاری فرانج صاحب بہت شکریہ آپ کا تمام شورہ کا بہت شکریہ اور ماشاء اللہ ستابش آپ کا بہت شکریہ اور ستابش آپ کے پاس میں ایک بار پھر آنے والی ہوں اور تمام جب شورہ گفتگو کر رہے تھے اور سب ہم واہ واہ کر رہے تھے اور یہ ایک تمام جب شیر یہاں سے لفظوں میں ادا ہوتے ہیں وہ دل کی بات جو ہوتی ہے وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں کبھی ہم اپنی اکاسی کرتے ہیں کبھی اردگرد کے انوائرمنٹ کی اکاسی کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے کچھ دل دکھتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کچھ دل لگی ہوتی ہے کچھ دل دکھا ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں جو لفظوں میں ڈھلتی ہیں تو وہ شیر میں ڈھل جاتی ہیں اور کبھی کبھی ہم ان لوگوں کی بھی اکاسی کرتے ہیں جو اپنے ملک کو بنانے میں کردار نباتے ہیں ہم ان کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ کچھ آسان کام نہیں ہے میں سراج صاحب سے پوچھوں گی سر یہ جب شیر ڈھلتے ہیں بات بنتی ہے آگے پہنچائی جاتی ہے یہ بسکلی پہنچانے کا ایک پل کا کردار نباتی ہے یہ شاعری بلکل ایسا ہی ہے کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ اپنے سماج کی کا ضمیر ہوتے ہیں یعنی جو آپ کا سماج ہے جو معاشرہ ہے اس کا جو ضمیر ہے وہ شورہ اے کرام کہ سماج میں جو دکھ جو در جو مسرر یعنی جتنے بھی جذبات ہیں جتنے بھی احساسات ہیں جتنے بھی افکار ہیں سماج کے اندر جو فکر موجود ہے وہی شاعر کے پاس ہوتی ہے اور صرف اس کا اور ایک فرد کا واقعہ صرف یہ ہوتا ہے فرد کا کہ اس کو جو ہے وہ بیان کرنا آتا ہے اس کو اس بات کو بیان کرنا آتا ہے اس کو اظہار کرنا آتا ہے رو تو کوئی بھی لیتا ہے ہس تو کوئی بھی لیتا ہے لیکن شاید روتے ہیں شیر میں ہستے ہیں شیر آئے ہیں ارے سبحان اللہ باہ کیا کہنا ہے ماشا بنا تو رو تو کوئی بھی لیتا ہے ہس تو کوئی بھی لیتا ہے لیکن شاعر کی شاعری میں اس کا رونا ہوتا ہے شاعر کی شاعری میں اس کا ہسنا ہوتا ہے اس کے تمام تر جذبات اس کے بھی فرد کے بھی اور سماج کے بھی یہ دونوں جو ہے ان کا عقاس ہوتا ہے ان کا مظہر ہوتا ہے اور اگر شاعر نہ ہوں شاعر سے مراد صرف شاعر نہیں ہے معاف کیجئے گا اصل میں تو جو بنیادی لفظیں وہ تو ہے عدیق یہ جو شاعر ہے افسانہ نگار ہے نوبل نگار ہے ڈراما نگار ہے جو لکھتا ہے وہ اگر نہ ہوں تو سماج گھنگا ہو جائے بہت اچھی بات اسی کے ذریعے سے سماج کا منتقل ہوتا ہے آپ اس میں جو شاعر جس کا اظہار کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ شاعر ہی اپنے معاشرے کی زبان ہوتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا ہم چلتے ہیں تابش کی طرف تابش میں چاہوں گے کہ کچھ آپ اپنے ایک دو شعر سنائیں ماشاءاللہ سب سے شعر سن رہے ہیں کچھ اپنے بھی دل کی بات سنائیں ماشاءاللہ اپنی پیاری انداز میں انہوں نے جو ہے اس وقت میرے ساتھ ایک کیا میں یہ کہوں گے کوئی ہوس نہیں ہے تو نظامت انہوں نے سمالی لیکن غدیل تابش نے بہت خوبصورت انداز میں سب کو بڑے پیار سے بلوایا کچھ اپنے دل کی بات اپنے شعروں میں ڈھالیں میں بہت شکر گزار ہوں سبی صاحبہ آپ کا اور آپ تمام مہمانان گرامی کا کہ آپ یہ تشریف لائے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمر میں بظاہر یہ سب کم و بیش ہم سے تھوڑے سے ہی بڑے ہیں لیکن ان کا عدبی قد اور عدبی عمر کافی یہ مطلب ہے اور یہ وزرگ ہیں عدبی قد اور عمر کے حوالے سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ ہر دل کے دریچوں میں سنم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے تو ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے مولا ان کا عباد رکھیں جون کے وہ چار مارکت الارہ مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جون غم کے حجوم سے نکلے اور جنازہ بھی دھوم سے نکلے اور جنازے میں ہو یہ شور حزین آج وہ مر گیا جو تھا ہی نہیں چار مصرے اور یہ ایک چیز کی میں تحسیل کرتا چلوں میں شاعر نہیں ہوں بس ایک چھوٹا سا ایک شاگرد ہوں آپ تمام ازاد کے سنتا ہوں اور سنا دیتا ہوں اس میں میرے نہ میرا شعر ہے نہ چار مصرے جو مجھے بہت پسند ہے سنا دیتا ہوں کہ یہ کس کے ہیں جو سوالات کر رہے ہو میاں تم اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہو میاں تم اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہو میاں کسی کا اگلا ہوا تھوک زیب تن کر کے کسی کا اگلا ہوا تھوک زیب تن کر کے غرور و فخر کی کیوں بات کر رہے ہو میاں کسی کا اگلا ہوا تھوک زیب تن کر کے غرور و فخر کی کیوں بات کر رہے ہو میاں یہ چار مصرے میرے بھائی میرے دوست میرے سجاد کے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرے میں ایک بار پھر اپنے مہمان آنے گرامی کا شکر گزار ہوں اوور ٹیو مستر بی اچھا جی ہم ابھی یہاں سے اجازت چاہیں گے لیکن میں تو خدافظ کروں گی لیکن ماشاءاللہ صدارت جو ہے اجمل سراج صاحب نے سمالی اور آخری شیر بھی میں ان کے پاس ہی جب خدافظ کروں گی تو ان سے جو حضرت جان ایلیا کے قدبے پہ جو لکھی ہے تو وہ شیر جو ہے ان کے پاس جائے گا لیکن میں ایک چھوٹا سا شیر جو واقعی میں ہم اپنے رشتوں میں ایسے ہو گئے ہیں تو میں کہوں گی کہ جان ایلیا نے بہت خوبصورت انداز میں ہماری قید کی بات کی ہے کتنی دلکش ہو تم کتنی دل جو کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں معذرت کے ساتھ میں اتنی اور اس کو نہیں معلوم مجھے کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں اور جو میں نے قید کی بات کی ہے اب جو رشتوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر اب جو رشتوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر کب پرند اڑ نہیں پاتے پروں کے ہوتے اور اپنا بہت خیال رکھے گا ایک بار پھر تہے دل سے تمام شورا کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آج ہم نے کچھ الفاظ ادا کی اس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں اس کے لیے میں کیونکہ بہت سارے شورا اس وقت پروگرام دیکھ رہوں گے بہت سارے چاہنے والے حضرت جون ایلیا کو جو بہت دل سے پسند کرتے ہیں تو کچھ اگر ہمارے الفاظوں میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گی اور میں یہاں سر اس وقت اپنے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا کل پھر ملاقات ہوگی او اس وقت اگین میں اجمل سراج صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ سے صدارت سما لیے تو آخر میں عزت جون ایلیا کا وہ شیر جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا ان کے قطبے پہ جی اجمل صاحب ہاں جون صاحب کے قطبے پہ جو شیر لکھا ہے وہ یوں ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں ہاں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ایک بار پھر سر ایک بار میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہم نے جتنی بھی گفتگو کی تھی جون ایلیا پر وہ سب اس شیر کے زیل میں کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی ملال بھی نہیں ختم ہو گئی ساری بات بہت شکریہ جی بہت شکریہ موسیقی